آگرہ کے شاہی جامہ مزد میں انتظامیہ کمیٹی اور شہر مفتی کے بیچ ویوات طلب پکڑ رہا ہے انتظامیہ کمیٹی کی عور سے پہلے شہر مفتی عبدالخویب رومی سمیت چار لوگوں کے ورد بینہ انومتی سوا کرنی اور گالی گلوچ دھمکی دینے کے عاروپ میں مقدمہ درچ کر آیا گیا تھا اب اس کے وار شہر مفتی کے سمرتک کی تحریر پر انتظامیہ کمیٹی کے چھ سدسیوں کو نامجد کیا گیا ہے سدسیوں پر بلوہ گالی گلوچ دھمکی دینے کا عاروپ ہے آگرہ میں رویوار کو جامہ مزد انتظامیہ کمیٹی کے پیدا دکاریوں نے شہر مفتی پر گیر کانونی طریقے سے لوگوں کو اکرد کر سبھا کرنی اور نئی پرمپرہ شروع کرنے کا عاروپ لگایا تھا اسے لے کر کمیٹی کے پیدا دکاریوں اور شہر مفتی کے سمرتکوں میں بیواد ہو چکا ہے کمیٹی کے سدس سے ارشد کی اور سے درج کرائے مقدمے میں شہر مفتی ان کے بیٹے حاضی بلال علی خان سمیت چار نامزد اور پچاس ساٹھ اگیاد لوگوں کو عاروپی بنایا گیا تھا وہیں شہر مفتی کے اور سے کہا گیا کہ وہ لوگوں کے دھارمک معاملوں کو سلجھانے کے لئے گئے تھے معاملے میں شہر مفتی کے سمرتکوں بلال اسلم محمد فیضل جیشان نظام کی اور سے انتظامیہ کمیٹی کے پدادکاریوں کے ورود تحریر دی گئی تھی تحریر کے انساء شہر مفتی جامہ مزد پرسستھت اپنے کاریلے دارال افتہ میں بیٹھ کر سماج کے لوگوں کی دھرم سے سمبندت سمسیوں کو سن کر ان کا نستارن کر رہے تھے اسی دوران محمد شریف عرف کالے حاضی پتھان اس کے تینوں پتر تینوں زیشان صدام اور وسیم وہاں پہنچ گئے شہر مفتی سے گالی گلوچ اور عبدرتہ کی اس دوران وہاں پولیس بھی موجود تھی تحریر پر پولیس نے منگلوار کو مکنمہ درچ کر لیا اے سی پی چھتہ آرکے سنگھ نے بتایا کہ شہر مفتی کے سمرتکوں کی تحریر پر محمد شریف حاضی پتھان اس کے پتر سمیت چھے لوگوں کے ویرود مکنمہ درچ کیا گیا ہے ویویچنا میں ملے ساکشوں کے آدھار پر کاریوہ ہی کی جائے گی دیکھئے جامہ مجید جو اسلامیہ لوکل اینسی کمیٹی ہے جس کی صدر جائد کوریسی ہیں اور نائب صدر میں ہوں تو کمیٹی نے جو ہے مفتی صاحب کی کچھ گلت کاروں کو دیکھتے ہوئے مفتی صاحب نے اپنی کہیں اس سے ان کو اٹھا دیا کمیٹی لیکن مفتی صاحب جو ہے اپنی ہردرمی پہ لگ ہوئے ہیں اور کمیٹی کو چیلنج دے رہے ہیں کہ میں کوئی نہ نہ سکتا ہے تو آج مفتی صاحب مسجد کے اندر سو ڈیوڑھ سو لڑکوں کو لے کر پہنچ گئے اور وہاں پر جو ہے انیس سو ستاسی سے جو ان کے والی صاحب تھے جب مفتی تبیس سے دھارمک بیانت بند ہے لیکن آج اس پنپرا کوئی دھورانا چاہ رہے تھے تو مابر موجید عرصد یانی نے اس کا بھروت کیا چیئرمن کے کہنے سے لیکن عرصد یانی کو ان کے ساتھیوں نے بتمیجی کری گالی گلوچ کری اور کہہ لہاں ہمیں کون روکتا ہے تو پھر نے پولیس بلالی پولیس نے موقع معاینے پہ پہنچ کر ان کو سمجھایا مفتی صاحب کو اور وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا تو بریل بھی سماج کے لوگوں کوئی پتہ لگی وہ بھی لوگ وہاں پر پہنچ گئے دونوں میں تناؤں کی ستدھی پیدا ہو گئی لیکن پولیس نے سوچ بوچ سے موقع ساپ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور پانچ پانچ آدمی کو نیوٹ کر دیا کہ تھانے پر آئیے گا اور ہم تمہاری ماں پر بات سنیں گی تھانے پر پانچ پانچ آدمی آئے سیو چھتہ سیو کودوالی اسپیکٹر منٹولہ دونوں تینوں لوگ کے بیچ میں انہوں نے اپنی بات رکھی اور بریل بھی خیالات کے لوگوں نے اپنی بات رکھی تو پولیس نے پرشاہ سنیں آزباسن دیا ہے کہ مسجد کے اندر نئی پرمپرہ ہم چالو ہونے نہیں دیں گے کہ ساسنج کا بھی آ دیسے اور لوگ آن آنڈر ہم جو بھی خراب کرے گا اس کے خلاب کارروائی کریں گے ایسا ہے یہ ایک جو ہے میری جلی اس کی تحت ہوا ہے ایسا ہے کہ جامعہ مسجد کی ایک کمیٹی تھی آئی ایل اے کی اس کے چیئرمنٹ تھے اسلام قریشی بیچ میں سنی سنٹرل وقبورٹ سے انہوں نے ساٹھ گانٹ کر کے ان کی کمیٹی کو سپر سیٹ کر دیا جبکہ ان کی کمیٹی میں ابھی وقت ہے تین سال کا وقت ہے ابھی تو یہ نئی کمیٹی تو وہاں جو ہے چہتر ٹو چورانوے وقف ہیں جامعہ مسجد کے اس میں تو وہ وقف جو ہے وہ شہر میں پھیلے ہوئے وہاں کا یہ قرائے لے سکتی ہے کمیٹی چونکہ جامعہ مسجد جو ہے آرکیلوجی کے سروے آف انڈیا کے منیجمنٹ میں وہاں یہ کچھ دکھ اب یہ کمیٹی ہو گئی اس کا بیواد ہو گیا ہائی کورٹ میں پرانے والے کمیٹی نے اسلام قریشی نے اس کے حدیقش ہو گئے زائد قریشی اور کانا پپو تو یہ اور یہ جو ہے وہ سیکریٹری بن گئے اس کے آزم ملک اور اس کا ایک چھوٹا بھائی جو ہے وہ خجانچی بن گیا اس لیے یہ مل جلک ہے کیونکہ یہ دانش علی کے سالے ہیں ایم پی کے کمردانش علی جو ایم پی ان کا جو بدھولی نے ابھی وہ کیا ہے پارلیمنٹ میں اس کے سالے ہیں وہ بوٹ کے ممبر تھے انہوں نے کمیٹی بنا لی اب یہ ڈسپیوٹڈ کمیٹی ہو گئی کل مفتی صاحب جو ہیں وہ مفتی صاحب تو بہت پرانے ہیں کوئی نوکر تو ہے نہیں مفتی صاحب کے انہیں ہٹا دیں گے بے عزت کر دیں گے یہ کر دیں گے نیک اور شریفات بھی ہیں وہ اب یہ بہت دن سے یہ بیواد ہو گیا اس میں مفتی صاحب کو لے کے کہ مفتی صاحب ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں وہ غلط بات کو کیسے مان لیں گے جو مطلب غیر شریع بات ہوگی اس پر وہ نہیں دیتے ہیں کوئی بھی فتوہ بغیرہ تو کل جو ہے وہ اپنے ماہ ایک دارو لفتہ ہے جو فتوے جاری کرتے ہیں مفتی صاحب وہ ان کا آفیس ہے تو ان کا بیٹا سوال لیتا ہے جنتا سے اور وہ مفتی صاحب جو اس کا جواب دے دیتے ہیں کبھی کبھی مفتی صاحب آ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اکثر آ جاتے ہیں تو وہ اعتبار کو وہاں آئے تو ان کے جو بھی وہاں سوال پوچھنے والی لوگ تھے مسلمان وہ اکھٹے ہو گئے اور ملنے چلنے والے اس پر اس وہاں شریف کالے وہاں پہنچا ہے جو اپنے آپ کو اپادیہ شہطہ ہے اس کمیٹی کا تو وہ سنے وہاں جا کے مفتی صاحب سے بتتمیزی کی اور بےہودہ الفاظ جو ہے وہ سب کیے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں مفتی صاحب بچارے سنتے رہے آفیس میں بیٹھے ہوئے اور لوگ بیٹھے رہے کہہ رہا سب بھاگو یہاں سے اور تالہ لگا دو یہ کر دو وہ کر دو اور ان کو اتے میں وہاں اسپیکٹر بنٹولا پہنچ گئے وہاں ان کے سامنے بھی وہ جاری رہے اس کے بعد جو ہے ماہ اے سی پی رار کے سنگ وہاں پہنچ گئے خیر مفتی صاحب کو وہاں سے جو ہے بیدا کر دیا وہ چلے گئے اسے بعد میں یہ لوگ لے گئے تو انہوں نے تالہ لگا دیا ان کے آفیس پہ تالہ خیر بعد میں میں نے سنا ایک کھلوا دیا یا نہیں کھلوا دیا یہ پوزیشن ہے یہ بتائیں گے آپ کو یہ لوگ جو ہیں تو یہ میں نے بھی کہا اے سی پی کو کہ بھئی آپ ایک تھا تو یہاں سے انہوں نے کہا چلو پانچ پانچ لوگ تھانے پہ آؤ تھانے پہ وہ لوگ پہنچ گئے تو یہ لوگ جو تھے مفتی صاحب کے ساتھ جو تھے انہوں نے وہاں جانا غیر مناسب سمجھا کہ میں جانگے لڑائی ہوگی بتا بھی نہیں کریں گے لہذا یہ دو گھنٹے کے بعد جو ہے تھانے گئے اپنی درخ وہ لے کے ریپورٹ لکھ کر تو وہ ریپورٹ وہ انہوں نے لے لی لیکن ان کی ریپورٹ کو جو واقعہ صحیح تھا انہوں نے لکھ دیا ریپورٹ میں انہوں نے وہ ریپورٹ لکھی نہیں اور الٹا جو ہے ایک سے انہیں چاس پانسو چار پانسو شہ کا مقدمہ مفتی صاحب اور ایک مفتی صاحب کا لڑکا باہر رہتا اس کے خلاف بھی لکھ دیا جھوٹا اس کا نام اور دو تین لوگوں کو لکھ کے پچاس ساٹھ اگیات کر کے ایک مقدمہ کر دیا اے سی پی صاحب نے آرکی سنگھ کے کہنے پر تو اس سے میں نے جب کہا میں نے اس سے تو معاملہ اور خراب ہوگا مسلمانوں میں برا اثر جائے گا اور وہ کریں گے وہ اے پی اے سی پی صاحب کریں گے کہ نہیں کچھ نہیں ہے میں یہاں موجود تھا یہ تھا میں نے بہت دونوں طرف سے کارروائی کرتے انصاف کی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نگر میں آشانتی پھیلانا چاہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں پھیلنے دوں آشانتی میں تو اس سے تو اور وہ وہ معاملہ خراب ہوگا ویسے آپ سمجھیں چونکہ آپ افسر ہیں تو یہ کل واقعہ وہ رہا ہے مفتی صاحب کا تو ایسی شکل میں آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہو سکتا ہے نگر کی شانتی میں بلا وجہ کا پلیتا اور اس میں کہا ہے نئی کمیٹی اور وہ پرانی کمیٹی اور اس کا جو ہے یہ نئی کمیٹی کے لوگ وہاں ہر وقت وہاں کوئی اخارہ تو ہے نہیں دیکھئے پرسو یعنی ایک اکٹوبر دوہزار تیس کو جہاں مسجد میں دو پکشو کے بیچ میں کچھ بیباد کی سوچنا ملے جس پر تک کال تھانہ پوریس وہاں پر موقع پر پہنچی اور دونوں پکشو کے جو سرسے تھے ان کو سی آر پی سی کی دارہ سات سولہ کی انترگت باؤنڈ ڈاؤن کیا جا چکا ہے اور دونوں پکشو سے تحریر لے کر دونوں پکشو کا مقدمہ سیمپل آئی پی سی کی دارہ پانچ سو چھے کے انترگت پنجی کر دیا گیا ڈجی مہاراجہ نیوز کے لیے ترون گوتم کی ریپورٹ